قرآن، قرآن، قرآن کی راشنی قرآن کی راشنی قرآن کی راشنی نبی مکرم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزانہ مجھ پر ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے صلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدی چینل کے ناظرین مرحبا سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصافِ حمیدہ اور اسمہِ گنامی میں سے ایک امام القبلتین بھی ہے یعنی دو قبلوں کے امام حجرتِ مدینہ سے پہلے جب تک آقاِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرما رہے آپ خانہِ کعبہ کی طرفی چہرہِ مقدسہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے حجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تو حکم ہوا کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا فرمائیں سولہ سے سترہ ماہ کا عرصہ اسی طریقے سے گزرا لیکن قلبِ انور کو اشتیاق اسی بات کا تھا کہ دوبارہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہِ کعبہ بن جائے تو آپ بار بار اپنے چہرہِ مبارکہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر وحی کا انتظار فرمایا کرتے تھے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قلب کو خوش کرنے کے لیے آیتِ کریمہ نازل فرمائی جس میں دوبارہ بیت المقدس سے خانہِ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا گیا وآیتِ کریمہ تھی کہ قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجْحِكَ فِي السَّمَائِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَوْحَا فَوَلِّي وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ترجمہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف مو کرنا تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجدِ حرام کی طرف اور پھر جب یہ حکم اترا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ زہر کی امامت فرما رہے تھے اس وحی کے نزول کے فوراں بعد دورانِ نماز ہی آقاد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخِ انور کو بیت المقدس سے خانہِ کعبہ کی طرف پھیر لیا اور قربان جائیے اس منظر پر کہ صحابہ کا جمعِ غفیر آپ کے پیچھے نماز میں آپ کی اقتداء کر رہا ہے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے امامِ دعالم سرورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو خانہِ کعبہ کی طرف پھیر لیا ہے تو صحابہ کی اس پوری جماعت میں بھی اپنے چہروں کو حضور کی اقتداء میں خانہِ کعبہ کی طرف پھیر لیا یہ واقعہ جس مسجد میں پیش آیا وہ مسجد آج تک موجود ہے اور مدینہ منورہ سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جسے مسجدِ قبلتین کہا جاتا ہے تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم سرہ بقرہ ہی کی آیات ایک سو بیالیس تنتالیس چوالیس اور پھر چند دیگر آیات کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور بالخصوص جو تحویلِ قبلہ کا واقعہ ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے تو جیسا کہ میں نے ارض کی کہ آیات ایک سو بیالیس تنتالیس اور چوالیس تو آئیے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے خلاصتاً اگر فرما دیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے اس پورے واقعے کا اور ان آیات کا بالخصوص بسم اللہ الرحمن الرحیم ان آیات مبارکہ کا پس منظر تو وہی ہے جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقعت المکرمہ میں خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے اور بعد میں جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر آپ نے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں اور پھر سولہ یا سترہ مہینے کے بعد دوبارہ قبلہ تبدیل ہوا اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت عرض کروں کہ مکہ مکرمہ میں قبلے کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے بعض نے تو یہ فرمایا کہ خانہ کعبہ قبلہ تھا مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ قبلہ تھا مدینہ منورہ آنے کے بعد بیت المقدس کو بنا دیا گیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ تبدیل کر کے خانہ کعبہ ہی کو قبلہ بنا دیا گیا لیکن بعض علماء نے یہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں بھی جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس ہی تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی اس سمت پہ کھڑے ہوتے تھے اس سائٹ پہ کھڑے ہوتے تھے کہ جہاں سے خانہ کعبہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو تو یوں اصل قبلہ بیت المقدس تھا لیکن خانہ کعبہ کو بھی محازات میں یعنی سامنے لیا جاتا تھا تاکہ کفار کی طرف سے احتراز نہ ہو تو ایک قول یہ بھی ہے تو یہ ایک علمی اعتبار سے میں نے ایک چیز ارز کر دی ہے لیکن زیادہ تر علماء کا یہی قول ہے کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ قبلہ تھا مدینہ منورہ میں بیت المقدس ہوا سولہ سترہ مہینی اور اس کے بعد دوبارہ تبدیل کر دیا گیا تو سیاک و سباک یہی ہے کہ جب دو مرتبہ یوں قبلہ تبدیل ہوا یا دوسری روایت کے مطابق قبلہ ایک مرتبہ تبدیل ہوا اس کے اوپر یہودیوں نے بھی اعتراض کیا اور اس کے اوپر منافقوں نے بھی اعتراض کیا یہودی پہلے تو بڑے خوش تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو دین تو نیا لے کے آئے لیکن قبلہ تو ہمارا ہی استعمال کرتے ہیں ہمارا ہی قبلے کی طرح مو کرتے ہیں ان کا یہ اعتراض تھا اور منافقین تو خیر اس وقت ساتھ ہی چلی رہا تھا ان کا معاملہ اور چونکہ منافقوں کی اکثریت وہی تھی جو یہودیہ سے آ کر منافق ہوئے تھے زیادہ وہی تھے تو چونکہ ان کا سابقہ قبلہ بھی بیت المقدس تھا لہذا وہ اس پہ تو خوش تھے کہ مسلمان بھی اسی طرح مو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے اندر جو چھپایا تھا وہ بھی ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ ادھر ہی مو کر کے نماز چل لیتی اب جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس کے اوپر دونوں گروہوں نے اعتراض کیا یہودیہ نے تو یہ کہا کہ دیکھیں یہ نبی ان کا تو کام ہی ہماری مخالفت کرنا ہے جو ہم کریں گے یہ اس سے ہٹ کر ہی کچھ کریں گے پہلے یہ ہمارے قبلہ کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے تھے اب چونکہ انہوں نے ہر کام میں ہماری مخالفت کرنی ہے لہذا قبلہ تک بدل دیا ان کا اعتراض یوں تھا اور منافقوں کا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یہ کونسا دین ہے کبھی وہ قبلہ ہو گیا کبھی وہ قبلہ ہو گیا کبھی وہ قبلہ ہو گیا دین ایک ہے تو قبلہ تو ایک ہونا چاہیے یہ بار بار تبدیلی کا کیا مطلب ہے تو چونکہ وہ پہلے ہی تردد شک یا حقیقی انکار کی اندر ہی تھے یا تو ان کو تردد تھا اسلام کے ساتھ چونے میں یہ بھی کفر ہی ہے یا حقیقتا وہ اپنے اندر یہ چھپا کر ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ دین اسلام سچا ہی نہیں ہے اب ان کو تھوڑا سا کھل کے بولنے کا موقع مل گیا کہ بھی کیسا دین ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کوئی دین ایک ہے تو قبلہ تو ایک ہونا چاہیے تو ان کا یوں اعتراض تھا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو جواب دیا اور وہ یہاں پر آیات کے اندر مذکور ہے جو پہلا گروہ تھا یعنی یہودیوں کا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ اب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے بھیر دیا جس پر یہ پہلے نماز پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ انہیں کس نے بھیرا ہے ان کے قبلے سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اے محبوب تم ہی نے جواب دو کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے لہٰذا قبلہ اس طرف بنایا جائے یا قبلہ اس طرف بنایا جائے بات یہ نہیں ہے کہ ایست ہے یا ویسٹ ہے مشرق ہے یا مغرب ہے بات یہ ہے کہ حکمِ الہی کس طرف ہے تو حکمِ الہی خانہِ کعبہ کا تھا تو وہ قبلہ ہو گیا بیت المقدس کا تھا تو وہ قبلہ ہو گیا لہذا یہ بات کے نہیں چونکہ ہمارا قبلہ بیت المقدس چلتا آ رہا ہے لہذا اب وہی رہنا چاہیے تو بھئی قبلہ تمہارا پابن تھوڑی ہے یا تمہارے دین کا پابن تھوڑی یا تمہاری خواہشات کا پابن تھوڑی ہے قبلہ قرار دینا اللہ کا کام ہے تو مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے اللہ تعالی جدر مو کرنے کا فرما دے گا ادھر ہی مو کیا جائے گا لہٰذا ان کو تو یہ جواب دیا گیا اور پھر اس کے اندرے یہ بات بھی ہے کہ مثال کے طور پر ان کا قبلہ تھا مشرق اور اب حکمہ مغرب کا یہ مثال کے لئے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ اگر مشرق قبلہ تھا تو اس لیے نہیں تھا کہ وہ مشرق ہے اس لیے تھا کہ مشرق بھی اللہ کا ہے اور اب اگر مغرب قبلہ ہے تو اس لیے قبلہ نہیں ہے کہ وہ مغرب ہے وہ اس لیے ہے کہ مغرب بھی اللہ کا ہے مشرق و مغرب اللہ کا ہے تو اصل حکمِ الہی ہے شرق و غرب سب اس کے حکم کتابے ہیں اللہ کا حکم شرق و غرب کتابے نہیں تو یہ انہیں جواب دیا گیا اچھا دوسرا گروہ جو تھا جو منافق تھے اور اندر چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے ان کو اللہ تعالی نے جواب دیا وَمَا جَعَلَّا الْقِمْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے نہ بنایا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَالِبُ عَلَىٰ آقِبَي ہم نے یہ جو قبلہ کی تبدیلی کی ہے یہ اس لیے کی ہے تاکہ دیکھیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پون پھر جاتا ہے کون رسول کے پیشے چلتا ہے اور کون جہتوں کے پیشے چلتا ہے کون رسول کے پیشے چلتا ہے اور کون جو ہے وہ شرق و غرب کے معاملے کے اندر اپنے آپ کو مبتلا رکھتا ہے تو اللہ کے رسول کی پیر بھی اصل چیز ہے ان کو دیکھا جائے گا ان کا عمل کیا ہے ان کا کردار کیا ہے وہ کس طرف مو کر کے نماز پڑھ رہے تو اثر یہاں پر اتباع رسول کے دریئے فرق کرنا مقصود تھا اب جو رسول کے پیچھے چلے گا وہ مومن ہیں اور جو محض قبلے کو لے کے بیٹھا رہے گا وہ منافق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو یہاں پر دونوں کا فرق کر دیا تو پہلے گروہ کے اتباع سے تو جواب دے دیا کہ تم یہ شرق و غرب کی باتیں نہ کرو کہ ہمارا قبلہ ہمارا قبلہ قبلے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں اللہ تعالیٰ جدر چاہے مقرر کر دیں اور دوسرے گروہ کو فرما دیا کہ تم یہ کیا بات کرتے ہو کہ جناب یہ کبیدر مو کر دیا کبیدر مو کر دیا اس کے پیچھے حکمت دیکھو حکمت یہ ہے کہ جب تک بیت المقدس کی طرح مو کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی تو تمہارا دل بھی راضی تھا اب قبلہ اللہ کے رسول کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا تاکہ یہ دکھا جائے کہ اب رسول کے چہرہ پھیرنے سے اپنا چہرہ کون پھیرتا ہے اور کون اس سے پھیر جاتا ہے تو لہذا دونوں کا فرق واضح کر دیا گیا تو یہاں پر وہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ سمجھائی جاری ہے کہ اتباع رسول اور اطاعت رسول یہ وہ بنیادی چیز ہے جو مومن کا وطیرہ ہے اور جو مومن کا طریقہ ہے جیسے قرآن پاک کے اندر اور بھی بہت ساری جگہوں پر یہی بات رشاد فرمائے گی جیسے ان جگہ پر رشاد فرمایا 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 مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی شے کا فیصلہ کر دیں تو پھر ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہے ایک ہے نبی پاک علیہ السلام کسی بات کو بطور مشورہ کے فرمائے اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ مشورے کے اندر اجازت اللہ تعالی نے ہی عطا فرمائی ہے نبی پاک علیہ السلام نے ہی عطا فرمائی ہے چاہو قبول کر لو اور چاہو اسی دوسرے طریقے پر عمل کر لو لیکن جہاں پر فیصلہ فرما دے اذا جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کہ یہی ہوگا اب ایک ہی صورت ہے تو اب سارے آپشن ختم ہو جاتے ہیں اب ان کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اچھا اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا فرمایا مومن کا جملہ مومن کا جواب مومن کا بول مومن کا قول جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف انہیں بلایا جائے کہ رسول ان میں کو فیصلہ کرے تو مومن کا جملہ جواب کیا ہوگا اَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وہ صرف ایک ہی بات کہیں گے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کی ہم نے اسے مان لیا ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہم اسے قبول کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو یہ تحمیل قبلہ کے اندر تبدیلی قبلہ کے اندر ایک بہت بڑی حکمت جو ہے وہ اطاعت رسول اور اتباع رسول کی اہمیت کو بھی واضح کرنا تھا کہ مسلمان قبلے جیسے بڑے میٹر کے اندر کیونکہ عام جو دیگر چیزیں ہیں اس کے اندر تو بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ معاملے کی نویت کبھی بڑی ہے کبھی چھوٹی ہے لیکن قبلہ ایک بڑی فطری سی چیز ہوتی ہے کہ قبلے کو ایک دلوں کے اندر اس کی ایک بڑی عظمت ہوتی ہے اور ایک بڑی اس کی قدر ہوتی ہے اس بڑے معاملے کے اندر بھی اللہ تعالی نے فرما دیا کہ معاملہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جو وہاں پر اللہ تعالی کی رضا کی صورت ہے وہ وہی ہے مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ خَلِبُ عَلَى عَقِبَي کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے سبحان اللہ مدین چینل کے ناظرین اصل تو چیز اتباع رسول ہے اور اطاعت رسول ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہمیں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم فرمایا ہے عَتِعُ اللَّهَ وَعَتِعُ الرَّسُولَ بھی فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو کہ جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ سبحان اللہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی اگر زندگیوں کو دیکھیں تو وہ اطاعت رسول اور اتباع رسول کے جذبے سے سرشاد نظر آتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ اٹھنی گھماتے ہوئے نظر آتے ہیں جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں اور تو کچھ نہیں جانتا بس یہ جانتا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ اٹھنی پر بیٹھ کر چکر لگایا تھا حضرت عثمان غنید عدی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھے گئے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکراتے ہوئے ہیں کہا کہ میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے بعد اسی طرح مسکراتے ہوئے دیکھا ہے سبحان اللہ تو یہ اتباع رسول کا جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام ایمان اور عرفان کی ان بلندیوں پر پہنچ گئے کہ جن کے بارے میں سوچنا بھی شاید آج ہمارے لئے ممکن نہیں رہا سبحان اللہ اور پھر دیکھیں کہ کس کس معاملے میں آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے یہاں تک بھی حکم ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو اور دورانے نماز اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلاتے ہیں تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی نماز کو وہیں چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور پھر یہاں پر ایک بات کہ نماز چھوڑ کر اگر کوئی صحابی حاضر ہو جاتے ہیں تو کیا انہوں نے اپنی وہ نماز توڑ دی ہے جی نہیں ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنا یہ سب نماز ہی شمار ہوگا اور وہ جب واپس آئیں گے تو اپنی نماز کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے وہ اپنی نماز کو چھوڑ کر گئے تھے تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور ان کا حکم ماننا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننا ہے آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف آیت نمبر 143 کا ہی ایک حصہ ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَمْ وَسَتًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَمْ نَاسِ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل تم لوگوں پر گواہ ہو مصرحب یہاں پہ وَسْتًا کے لفظ کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا ترجمہ یہاں کیا گیا ہے افضل لیکن ہم اردودان لوگ جانتے ہیں عموماً اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ درمیان ہوتا ہے تو وَسْت کا ترجمہ بجائے درمیان کے جو افضل کیا گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں امت محمدیہ عَلَى صَاحِبِهَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تمام امتوں میں افضل ہے سب سے افضل امت ہے یہ تو قرآن پاک کی نص یعنی وعد تصریح اس کے اوپر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا قُون تم خیر امت تم بہترین امت ہو لہذا یہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تم بہترین امت ہو یہ ایک دوسری آیت ہے جو اس موضوع کے ہے کہ یہ امت تمام امتوں سے بحیثیت امت سب سے افضل ہے ایک بات اب یہ ہے کہ خود اس آیت کے اندر وَسَطًا کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ ہے بہترین وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا اور یوں ہی ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا وَسَطًا کا جو لفظی معنی ہے وہ تو وست درمیان ہے اچھا اب درمیان اس امت کا درمیان ہونا دو اعتبار سے ہے اگر اس لفظے وَسَطًا کو درمیان ہی کے معنی میں لے لیں تو اس میں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت اللہ اور اللہ کے رسول اور تمام دنیا کے درمیان میں ہے یہ واسطہ ہے یہ امت واسطہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو تمام دنیا تک پہنچانے کا جیسے ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم لوگوں میں جس کے پاس بھی پہنچے گا تو کس کی وساطت سے پہنچے گا سبحان اللہ اسی امت کی وساطت سے پہنچے گا تو اس اعتبار سے جو خود اس کا درمیان والا معنی ہے وہ بھی ان کے اوپر صادق آتا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ واسطن کا ترجمہ افضل کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے حدیث مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا کاموں میں سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے معتدل ہے تو وسطن کے اندر اعتدال کا معنی ہے اور اعتدال کیا ہے؟ اعتدال کیا ہوتا ہے؟ اعتدال کے ایک طرف افرات ہے دوسری طرف تفریت ہے یعنی حالتیں تین ہوتی ہیں ایک ہے معتدل مناسب ایک ہے ادھر کو بہت زیادہ ایک ہے ادھر نیچے کو بہت زیادہ افرات ہے کہ حد میں اوپر کو تفریت ہے حد میں نیچے کو اب بعض نے اب امتوں کے اندر کیا صورتحال نہیں امتوں میں بعض وہ تھی جو ماننے میں حد سے بڑھ گئے کچھ وہ تھے جو نا ماننے میں حد سے بڑھ گئے جیسے عیسائیوں نے عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا وہ ماننے میں حد سے بڑھ گئے یہ افرات ہے اور یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ اعتراض کرتے رہتے تھے کبھی کوئی مطالبہ کبھی کوئی مطالبہ ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات جب تک اللہ کو کھلن کھلانا دیکھ لیں ان کا وہ معاملہ تھا وہ تفریت کے اندر تھے تو یہ امت وہ ہے جو ان میں معتدل ہے جو افرات اور تفریت سے پاک ہے جو افرات اور تفریت سے محفوظ ہے تو جو معتدل صورت ہوتی ہے وہ سب سے بہترین صورت ہوتی ہے جیسا کہ حدیث امارک اندر فرمائے گا خیر الاموری اوساتوہا معاملات میں سب سے بہترین وہ ہے جو ان میں سب سے وسط ہے سب سے درمیانہ ہے سب سے معتدل ہے اچھا تیسری بات پھر یہ ہے کہ لفظ وسط اور لفظ اوسط یہ خود کلام عرب میں بمانہ افضل کے استعمال ہوتا ہے جس زمانے میں نصول قرآن ہوا اس زمانے کی جو دیگر عربی کے جو شہکار ہیں اور جو عربی زبان کے دیگر الفاظ موجود ہیں ان کے اندر بھی لفظ وسط اور لفظ اوسط یہ افضل کے معنی میں استعمال ہوتا تھا تو قرآن پاک نے اسی معنی کے اندر یہاں پر افضل امت قرار دیا تو یہ تو خود اس لفظ کے اعتبار سے دوسری نص کے اعتبار سے پھر اس کے علاوہ احادیث مبارک ہیں تو ان کے اندر بھی ایک بڑی جائے وہ کسرت کے ساتھ یہ مضمون موجود ہے کہ یہ امت سب سے مہترین امت ہے جیسے فرمایا کہ امتوں میں سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی بہان اللہ اچھا دوسری اسی طرح جیسے روایت ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں کی ایک سو بیس صفے ہوں گی ان میں اسی صفے صرف اس امت کی ہوں گی اور چالی صفے تمام امتوں کی مل کر ہوں گی مزال کے طور پر جنت میں اگر ایک کھرب بیس عرب لوگ جائیں گے ایک کھرب بیس عرب لوگ جائیں گے تو اسی عرب صرف مسلمان ہوں گے اس امت سے تعلق رکھنے والے ہوں گے بقیہ چالیس عرب جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جملہ امتوں کے ملا کر ہوں گے تو یوں اور بھی کثیرہ حدیث ہے اور ایک بڑی واضح سی بات جو اس امت کی افضلیت کے اوپر دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کی افضلیت کا جو سب سے مین تعلق ہے جو بنیادی تعلق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ہے کہ ان کے نبی سب سے افضل ہیں لہذا ان کی امت بھی سب سے افضل ہے کیونکہ افضلیت اور فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے وابستہ ہے آپ کے قدموں کو جو شہر لگا وہ شہروں میں افضل ہے آپ کے خون مبارک سے جو اولاد چلی وہ نسلوں میں سب سے افضل ہیں آپ کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں آپ کا دین تمام عدیان سے زیادہ افضل ہے اسی طرح اور جتنی چیزیں آپ کے متعلقات میں سے ہیں وہ دیگر تمام چیزوں سے افضل ہوتی گئی تو چونکہ یہ امت اپنے امت ہونے میں امت محمدیہ ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کہ تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہے نحمدنی چینل کے ناظرین کتنی خوبصورت بات کہ یہ امت تمام امتوں میں افضل ہے اور اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک سو بیس صفوں میں سے اسی صفیں اس امت کی ہوں گی جو جنت میں داخل ہوں گی ایک طرف یہ اعزاز ہے یہ شان ہے اور یہ مقام ہے اور دوسری طرف ہماری کیا حالت ہے ہم کس بے عملی کی پستی میں جی رہے ہیں اور ہم نے اپنے کردار کو کتنا گرا لیا ہے آج امت مسلمہ کو یقیناً اپنے کردار کو بلند کرنے کی ضرورت ہے ہر فرد وہ جہاں بھی ہو جس حالت میں بھی ہو اس کو کردار کا ایک ایسا عالی نمونہ پیش کرنا ہے کہ دیکھنے والے اشش کر اٹھیں اور وہ جان جائیں اور مان جائیں کہ یقیناً یہ اپنے نبی کا سچا پیروکار اور سچا فالور ہے خیر حکم لی اہلی ہی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے اگر آج ہم دیکھیں تو ہماری کیا حالت ہے ہم گھر سے باہر تو بہت اچھے ہوتے ہیں بہت پولائٹ ہوتے ہیں بہت ملنسار ہوتے ہیں بڑے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن ہم جب گھر میں آتے ہیں تو ہم کتنا اونچا بولتے ہیں کتنا چلاتے ہیں اور اپنے والدین یا اپنی گھر والی یا اپنے بہن بھائیوں کا کتنا دل دھکھاتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے میں یہ چاہوں گا کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری پرفارمنس بحیثیت مسلم انڈیویجول بہت اچھی ہونی چاہیے اور ہمارا کردار آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے سانچے میں ڈھلا ہونا چاہیے ہمارے اخلاق حضور کے اخلاق کی پیروی کرتے نظر آنے چاہیے اور ہمارا کردار آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا عکس نظر آنا چاہیے اگلی سوال کی طرف بڑھتے ہیں اسی آیت سے متعلق ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَمْ وَسَتَلْ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَمْ نَاس اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل تم لوگوں پر گواہ ہو سب امت مسلمان کو لوگوں پر گواہ کہا گیا اس سے کیا مراد ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گواہ ہے اور لوگوں پر اس کے متعدد مفاہی میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے یہ ایک دوسرے کے گواہ بنتے ہیں کہ ان کی ایک دوسرے کے حق میں گواہی قبول ہے کہ مسلمان کی گواہی مسلمان کے حق میں بھی قبول ہے مسلمان کے گواہی کافر کے مقابلے میں بھی قبول ہے جبکہ مسلمان کے خلاف کافر کے گواہی مقبول نہیں ہے ایک تو یہ صورت ہے دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے صالحین مسلمین کی گواہی کو ایسا بنایا کہ ان کی گواہی پر اللہ تعالیٰ سزاؤ جزا کا بھی فیصلہ فرماتا ہے جیسے حدیث مبارک ہے بخاری شریف کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنادے کا گزر ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ واجبت واجب ہو گئی اس کے بعد ایک دوسرے جنادے کا گزر ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے بھی نشات فرمایا واجبت تو صحابہ اکرام نے عرص کیا یا رسول اللہ پہلے جنادے کے بارے میں آپ نے فرمایا واجبت دوسرے کے بارے میں فرمایا واجبت اس سے کیا مراد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا جب جنادہ گزرا تو تم لوگوں نے اس کی تعریف کی بڑا اچھا بندہ ہے یہ تھا جو بھی اس کی خوبیاں بیان کی تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور جب دوسرا جنادہ گزرا تو تم نے اس کے برے کاموں کو بیان کیا کہ اس کا کردار ایسا تھا ایسا تھا تو اعلانیہ کردار ہوگا اس لئے اس کے بیان کرنے میں غیبت کی بھی صورت نہیں ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی یعنی اس کے لئے جہنم واجب ہو گئی تو اب لوگوں کی اس کے حق میں جیسی گواہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرمایا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس پر فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض تم زمین میں اللہ کے گواہ اور پھر اسی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ تو یہ گواہی کی ایک صورت کہ ان کی گواہی اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے اوپر دوسروں کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہے اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ان کے کہنے کی وجہ سے ہی ان کے لیے جنت جہنم ہے ورنہ کسی کو جنت ہی کرنا تو اس کے لیے اچھی باتیں شروع کر دیں جہنم ہی کرنا تو اس کے لیے بری باتیں شروع کر دیں اصل اس کا کردار ہے لیکن اس کردار کی توسیق اور گواہی جو ہے وہ ان کی تعریف یہ ان کی مزمہ سے ہے اور یہ ایک انڈوسمنٹ ہے اس کے اچھے کردار کے لیے یا اس کے برے کردار کے لیے تو گویا اس کی ویلیڈیٹی تو ہے لیکن یہ نہیں کہ اسلے فیصلہ اس کے اوپر مدار گردہ یہ میں نے اس لئے وزاعت کر دی کہ یہاں پر ایک دوسرا شبہ پیدا ہو سکتا تھا تو امت کی گواہی امت گواہ ہے لوگوں کے اوپر بہترین امت ہے اور یہ گواہ ہے لوگوں کے اوپر ایک اس مانا کے اعتبار سے تیسرا اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر علماء نے مفسرین بیان فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمائے گا انبیاء علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے پیغام ان امتوں تک پہنچا دیئے وہ ارز کریں گے کہ ہاں یا اللہ ہم نے پہنچا دیئے جو امتیں ہیں ان میں جو کافر ہوں گے مسلمان جو ان کی امتوں کے مسلمانہ وہ تم مانیں گے جو کافر ہوں گے وہ کہیں گے یا اللہ نہیں انہوں نے ہمیں کوئی پیغام پہنچایا تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرمائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے کہ تم نے یہ پیغام پہنچا دیئے تھا میرے تو وہ عرض کریں گے کہ ہماری اس بات کے گواہ کہ ہم نے تیرے پیغامات ان تک پہنچا دیئے تھے اس کے گواہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں تو اب جو کفار ہوں گے دیگر امتوں کے وہ تو چھوڑ کر دیں گے نا آگے سے کہ وہ کہیں گے یہ تو آئی ہمارے بات ہمارے دمانے میں تو تھے ہی نہیں کہ ان کو پتا ہو کہ ہمیں پہنچایا جارہا یہ تو ہمارے بات ہیں تو یہ کہاں سے گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ اللہ صاحبہ الصلاة والسلام سے فرمائے گا تم کیسے گواہی دے رہے ہو تم تو ان کے بعد آئے تھے وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ تو نے اپنا رسول بھیجا اس کے اوپر قرآن نازل فرمایا اس قرآن کے اندر تو نے بیان فرمایا جس سے ہمیں قطعی طور پر یہ بات پتا چل گئی کہ جو پچھلے نبی آئے تھے پچھلے رسول آئے تھے انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو تیرے پیغامات کامل طریقے سے پہنچا دیئے تھے چنانچہ اس امت کی گواہی پر اللہ تعالیٰ ان کفار کے خلاف فیصلہ فرمائے گا تو گویا اس امت کی گواہی انبیاء کے حکمے اور ان کفار کے مقابلے میں قیامت کے دن بارگاہی الہی کے اندر قبول کی جائے تو یہ اتنا بڑا میٹر ہے کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت گواہی کے مرتبے پر فائز ہیں ایک تو یہ بات اس کے علاوہ گواہ ہونے کا ایک اور معنی بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت لوگوں پر گواہ ہے کہ ان تک اللہ کے حکام پہنچ چکے ہیں یہ امت لوگوں پر گواہ ہے کہ ان تک اللہ کے حکام پہنچ چکے ہیں یہ کیسے گواہ ہے یہ ایسے گواہ ہے کہ خود انہوں نے ہی تو اللہ کے حکام پہنچائے ہیں ان تک اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام پر حکام نادل فرمائے آپ نے صحابہ کو سکھائے تو نبی پاک علیہ السلام صحابہ پر گوا کہ آپ نے ان تک حکام پہنچا دی انہوں نے تابعین تک پہنچائے تو صحابہ اکرام تابعین پر گوا کہ ان تک حکام پہنچے ہوئے ہیں تابعین نے آگے پھیلائے تو یہ سارے اسی امت ہی کہ تو لوگ ہیں لِتَقُونُوا شُحَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم گواہ بن جاؤ اور لوگوں پر کہ اللہ کے حکام تمہارے دریئے ان تک پہنچ چکے ہیں تو یہ گواہی اس معنی کے اعتبار سے نہیں ہے یہ تو وہ ہے جو تفسیروں کے اندر اس کا مفہوم بیان کیا ہوا ایک نکتے کے اعتبار سے وہ تفسیر نہیں ہیں وہ اس سے یوں کہلے کہ ایک نکتہ ہوتا ہے اور ان کا استدرال کیا جاتا ہے اس کو تفسیر نہیں قرار دیا جاتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ مسلمان بحسیت امت بحسیت مجموعی اور اپنی انفرادی سطح پر ایسے کردار کے حامل ہونے چاہیے کہ جو دین اسلام کی حقانیت کی گواہی کی صورت بن جائے کسی اچھے سکول کا پڑا ہوا طالب علم اس بات کا گواہ ہوتا ہے کہ سکول میں تعلیم بڑی اچھی ہو رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے طلبہ بتا رہے ہیں ان کی تعلیم بتا رہے ہیں ان کا پوزیشن ہولڈر ہونا بتا رہا ہے ان کا اچھے نمبروں سے پانس ہونا بتا رہا ہے کہ اسکول کے اندر تعلیم بڑی اچھی ہو رہی ہے تو مسلمانوں کا مجموعی طور پہ خواہ وہ معاشرت کے معاملات ہیں خواہ وہ کاروباری معاملات ہیں خواہ وہ ان کے فیملی میٹرز ہیں خواہ وہ ان کے مینرز اور اخلاقیات اور آداب زندگی کا تعلق ہے ان تمام کے اندر مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی ذات اور ان کی زندگی اسلام کی حقانیت کی گواہ بن جائے تو یہ لوگوں پر گواہ بن جائیں اس بات کے کہ لوگوں کے سامنے یہ گواہ کے طور پہ موجود ہیں کہ دیکھو اسلام کی تعلیمات کیسی ہیں اور اس کو ماننے والوں کا کردار کیسا ہے سبحان اللہ بہت ہی خوب مدین چینل کے ناظرین اسلام کے ماننے والوں کا کردار اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے اللہ اکبر آج اگر ہم نے اپنے کردار کو امپروو کرنا ہے تو یقینا ہمیں شریعت متحرہ پر عمل کرنا ہوگا کیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اخلاق و کردار کا وہ عالی نمونہ بنانا ہوگا کہ جو ہمیں دیکھ لے اسے ہمارے بھی سچا ہونے کا یقین ہو جائے اور ہمارے مذہب اور ہمارے دین اسلام کے بھی سچا ہونے کا یقین ہو جائے دعوت اسلامی کا مدری محول میں یہاں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ سبز اماموں کا تاج سجائے ہوئے اسلامی بھائی بغیر کسی رنگ اور نسل کے تاثب کے بغیر کسی لسانی تاثب کے اکٹھے اٹھنے بیٹھنے والے اور دن رات دین کی رحم سرگرم عمل یہ لوگ یقیناً اسلام کے سچا ہونے کا مو بولتا ثبوت ہیں آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے اس سنتوں بھرے کافلے کا حصہ بن جائیے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجئے دعوت اسلامی کے جو بھی پروگرامز یا جو بھی چیزیں دین حق کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اسلام کی خدمت کے لیے ہیں آپ ان کا حصہ بن جائیے اس کی سب سے بہترین صورت اگر میں کہوں تو اجتماع ہے میں آپ سے گزارش کروں گا آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے قریب جہاں کہیں بھی دعوت اسلامی کا سنتوں بھرہ اجتماع ہوتا ہے جو جمعرات کو ہوتا ہے تو آپ ضرور اس میں شرکت فرمائیں آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کی جو صحیح صورت ہے وہ کیا ہے اور اسلام کی جو حقیقی روح ہے وہ کیسی ہے اور پھر مدنی چینل آپ ہمیں اس وقت مدنی چینل پر سن رہے ہیں صلات سنت کا پیغام عام کرنے میں مدنی چینل کا جو کردار ہے اسے انشاءاللہ ہمیشہ تاریخ یاد رکھے گی ہم نے دنیا کے کونے کونے تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل سے وابستہ رہیے انشاءاللہ یہ برقی مبلغ گھر بیٹھے بیٹھے آپ تک سنتوں کا پیغام لے کر آتا رہے گا اور اس کی محق سے انشاءاللہ آپ کا گھر بھی گلدستہ اور بکائے نور بن جائے گا آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف آیت نمبر 143 کا جز ہے میں پہلے تلاوت کر دوں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ اچھا مفسب ہم نے ابھی پچھلے جواب میں یہ سنا کہ امت گواہی دے گی اب یہاں پر آقاد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گواہی دینے کا ذکر ہے تو یہ کیسے ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کی جو عظمت ہے اور جو اس کی ویلیڈیٹی ہے وہ امت کی گواہی سے زیادہ ہے اور نبی پاک علیہ السلام بھی مختلف معانی کے اعتبار سے گواہ ہیں ایک تو اسی اعتبار سے جو میں نے حدیث مبارک اوپر ارز کی کہ امت گواہی دے گی دیگر نبیوں کے حق میں اور وہ گواہی قیامت کے دن مقبول ہوگی لیکن خود اس امت کی جو گواہی ہے وہ بیس کر رہی ہوگی نبی پاک علیہ السلام کی گواہی پر یعنی انبیاء علیہ السلام کے حق میں فیصلہ ہوگا اس امت کی گواہی کی وجہ سے لیکن خود اس امت کی گواہی کی محتبر ہوگی نبی پاک علیہ السلام کی گواہی کی وجہ سے تو گویا انبیاء علیہ السلام کے حق میں جو فیصلہ ہوا اس کے پیچھے اصل گواہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو ایک تو نبی پاک علیہ السلام کی گواہی اسی معنی کے اعتبار سے ہے دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام میں اس معنی میں گواہ ہے جس معنی میں امت لوگوں کے سامنے گواہ ہے امت گواہ ہے کہ اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچ گئے کیونکہ ان کے دریئے پہنچے نبی پاک علیہ السلام لوگوں پر گواہ ہے آپ اپنی امت پر گواہ ہیں کیوں اس لیے کہ امت تک کا حکام خود آپ کے دریئے پہنچے تو امت تک احکام پہنچ گئے صحابہ اکرام تک احکام پہنچ گئے گواہی کس کی نبی عباق علیہ السلام کی کے امت تک آکام پہنچ گئے تیسری بات جیسے امت کی گواہی میں تھا کہ وہ جس کے حق میں اچھا یا برا ہونے کی گواہی دیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے لیکن وہاں تو یہ تھا کہ امت کی گواہی اصل اس بندے کے آمال پر مدہ رکھتی تھی اس کے اکثر و بیشتر آمال اچھے ہیں تو امت اچھی گواہی دے گی اکثر و بیشتر آمال مر رہے ہیں تو امت اس کے اعتبار سے گواہی دے گی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی تو مثل کن ہیں کہ آپ فرما دے یہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہی ہے اور آپ نے فرما دیا کہ یہ اچھا نہیں ہے تو پھر وہ اچھا نہیں ہے پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ برا ہی ہے جس کو آپ نے فرما دیا کہ یہ برا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی جو گواہی ہے جس کے حق میں آپ جو فرما دے اس کے حق میں وہی ہے مثلا اب یہی اسی گواہی جو میں نے حدیثوں بارک ارز کی ہے کہ جنادہ گزرا صحابہ اکرام نے اس کی تعریف کی نبی اباک علیہ السلام نے فرمایا جنت واجب ہو گئے یہ جو نبی اباک علیہ السلام نے گواہی دی کہ جنت واجب ہو گئی خود اس گواہی کو قبول کرنا واجب ہے کہ واقعی اس کے لیے جنت واجب ہو چکی امت کی گواہی تو اس حد تک تھی کہ ایک اپنی رائے بیان کر دیں اب وہ رائے خود دوسرے لوگوں کے لیے قبول ہے یا نہیں برابر ہے اگر ایک آدمی کے دس آدمی تعریف کر رہے ہیں تو کوئی ضرور نہیں ہے کہ میں مانو ہی مانو کہ اس کی تعریف درست ہو رہی ہے میرے سامنے ہو سکتا ہے اس کا غلط پہلو بھی ہو سارے لوگ اسے برا کہہ رہے ہیں میں اسے اچھا کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے سامنے ایک اچھائی ہے لوگوں کے سامنے اس کے برائی ہے تو لوگوں کی گواہی ایک اہمیت رکھتی ہے لیکن فرما دیا جنت واجب ہو گئی so it means کہ ہو گئی اب وہ جنتی ہی ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ جہنم واجب ہو گئی it means کہ اب جہنم واجب ہو گئی اور وہ جہنمی ہی ہے اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ جنتی یہ جنتی یہ جنتی مثلا فرمایا کہ حسن حسین نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں تو ہیں اب یہ بات قطعی ہے کہ ہیں وہ اس میں ہم تک خبر پہنچنے کے اعتبار سے کہ خبر متواتر ہے یا خبر مشہور ہے یا خبر واحد ہے وہاں ایک دوسرا ایک علمی نکتہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے لیکن جس نے نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا اس کے لیے سرکار کا فرمان قرآن کی آیت کے برابر ہے سبحان اللہ قرآن کی آیت جتنی قطعی ہے حتمی ہے یقینی ہے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان اتنا ہی قطعی ہے حتمی ہے یقینی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا خلفہ اربا کے بارے میں ابو بکنین فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ عبد الرحمان فی الجنہ جن جن کا فرما دیا کہ یہ جنت اشراب و بشرہ جن کو ہم کہتے ہیں اب یہ حدیث ہم تک کس روایہ سے پہنچی اس کے ٹیکنیکل اعتبار سے جو ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ ایک جدہ چیز ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جن کے سامنے یہ فرمایا اور جس نے سن لیا اس کے لیے یہ قرآن کی الحمدللہ رب العالمین کے برابر ہی قطعی ہے کہ جیسے تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہیں اسی طرح یہ بھی سارے جنتی ہیں کہ جس نے بقاعدہ سنے ہیں اس کے حق میں کوئی اجتماع کی صورت نہیں خبر واحد کی وجہ سے وہ شبہ جس چیز کی طرح اشارہ کرو صاحب علم سمجھتے ہیں ایک علمی بحث ہے لیکن خود جنہوں نے سن لیا ان کے حق میں وہی چیز ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امام مہدی آئیں گے تو آئیں گے ہم تک خبر کیسے پہنچی وہ جدہ لیکن نبی پاک علیہ السلام سے جس نے سنا ہے تو اس کے حق میں وہ قطعی ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو نبی پاک علیہ السلام نے جو خبر جیسی ارشاد فرما دی وہ ویسی ہی ہے اس کی قطعیت میں حتمیت کے اندر کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں تو یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی گواہی کی عظمت کہ عام جس کے حق میں جیسی گواہی دے دیں وہ قطعی طور پر قبول کی جائے گی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا اور یہ رسول تم پر گواہ ہوں گے تو قیامت کے دن عامال کے اعتبار سے بھی گواہ ہیں لوگوں میں جس کے حق میں جو گواہی دے دیں اس کے اعتبار سے بھی ہے وہاہی اس کے حق میں ویسی کی ویسی مطبر ہوگی پھر علماء اکرام نے اس کا ایک اور معنی بیان کیا ہے عبداللہ عزمی محدد دیر وی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تفسیر عزیزی کے اندر اٹشاد فرمایا کہ ہر نبی اپنے نور نبوت سے اپنے ہر ہر امتی کے ایمان اور مراتب ایمان کو جانتا ہوتا ہے کہ یہ ایمان کے کس درجے میں ہے اس کے ایمان کی ترقی کی وجہ کیا ہے اور اگر یہ کہیں اٹکا ہوا ہے تو اس کے وہاں رک جانے کا سبب کیا ہے تو نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امت پر گواہ ہیں کہ آپ ہر ہر امتی کے ایمان اس کے ایمان کی کیفیت اس کے ایمان کے مرتبے اس مرتبے تک پہنچنے کی وجہ اور اگر وہ اس سے آگے ترقی نہیں کر رہا تو اس کے ترقی نہ کرنے کی وجہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں تو یہ مختلف پہلو اور مختلف جہاد ہیں جن کے اعتباس سے نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر گواہ ہیں سبحان اللہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے اگلے سوال کی طرح بڑھتے ہیں آیت کا نمبر 144 ہے اور اللہ تعالیٰ نے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انداز یا ایک ادا کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف مو کرنا اس خاص آیت کے اس ٹکڑے کا تبدیلِ قبلہ تحویلِ قبلہ کے ساتھ کیا تعلق ہے دیکھیں تبدیلِ قبلہ بزاتے خود تو ایک بڑا امپورٹن میٹر ہے ایک اہم چیز ہے ایک قبلہ تبدیل کیا جا رہا ایک بوری امت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب دوسری طرف مو کر کے نماز پڑھنی ہے تو بڑا میٹر ہے اور اب اس میں یہ جو جملہ ہے تحویلِ قبلہ تبدیلِ قبلہ کے مسئلے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ وہ تو یہ تھا کہ بھئی آپ اپنا چہرہ اب ادھر سے ادھر پھیل لو بس اتنا معاملہ حل ہو گیا لیکن یہ چیز جو درمیان میں بیان ہوئی جس کا معنی یہ ہے قد نرات قلبہ وجہک فی السمائی فلن ولینک قبلتا ترضاہا فولی وجہک شطر المسجد الحرام کہ اے محبوب تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں یہ نبی پاک اڑھی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادا تھی کہ جو آپ دورانے نماز بار بار آسمان کی طرف نگاہ مبارک اٹھا رہے تھے کہ اب حکمِ الٰہی آتا ہے اور قبلہ تبدیل کر دیا جاتا ہے اب حکمِ الٰہی آتا ہے اور قبلہ تبدیل کر دیا جاتا ہے تو وہ جو ادائیں مصطفیٰ تھی چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقامِ محبوبیت میں سب سے آلہ ترین درجے پر فائز ہیں اللہ تعالی کی محبوبیت کے سب سے آلہ ترین درجے پر فائز ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسے واضح طور پر بیان فرمایا کہ اے محبوب یہ تمہارا چہرے کا بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں ہم تمہیں اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس قبلہ کی طرف تمہارا دل راضی ہے جس پہ تم راضی ہو پھر فرمایا اے محبوب تم اپنے چہرے کو مسجدِ حرام کی طرف پھیر دو تو یہ آیتِ مبارکہ اصل میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ تحویلِ قبلہ کا معاملہ ہے تبدیلِ قبلہ کا معاملہ ہے یا دین کا کوئی دوسرا معاملہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا آپ کی خوشنودی آپ کی چاہت آپ کی مرضی آپ کے دل کی رضا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی محبوب ہے کہ قبلے کی تبدیلی کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہشکار فرما اور پھر اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس خواہش کے پورا ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جس طرح حرکت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے اور یہ چیز صرف اسی آیت کے اندر نہیں خود قرآن پاک کے ایک دوسری بڑی واضح آیت مبارکہ ہے یہ بھی مداتے خود واضح ہے لیکن اسی طرح کی ایک دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَلَا صُوْفَ يُعْفِيكَ رَبْدُكَ فَتَرْضَ انکریم اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو نبی پاک علیہ السلام کی رضا کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ انہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مَا عَرَا رَبَّا قَا إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَا قَا یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے آپ خواہش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے تو یہ کیا ہے یہ وہ ہے جو آلہ در فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اور یہ ڈائریکٹ لی اس حدیث مبارک کا ترجمہ ہے جو ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا ساری مخلوق میری رضا کی طالب ہے اور اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں تو یہ وہ ہے جو آلہ در فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد تو یہ جو رضا محمد والا پہلو ہے وہ ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَنُبْوَحَا تو ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں جو آپ کی رضا کا قبلہ ہے جو آپ کی خوشنودی کا قبلہ ہے جو آپ کی خوشی اور آپ کی چاہت کا قبلہ ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت ہے جس کا یہاں پر بیان ہے ایک اور چیز میرے دین میں آ رہی ہے وہ میں ارز کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اور خواہش اللہ تعالی کی بارگاہ میں کتنی عظمت و اہمیت رکھتی ہے اس کے لیے یہ ایک بڑی ہی واضح دلیل ویسے تو یہ جتنی ارز کی ہیں ساری ہی واضح ہیں قبلہ کی تبدیلی عطا الہی فطردہ کا لفظ موجود ہے لیکن یہ جو پچاس نمازیں پانچ ہوئی تھی یہ اللہ تعالی نے خود ہی کر دی تھی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور بردی پر کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی آپ کی درخواست تھی آپ کی عرض تھی آپ کی چاہت تھی کہ پچاس نمازیں پانچ ہو جائیں تو اللہ تعالی نے پانچ نمازوں کا ہی حکم ارشاد فرما سبحان اللہ بہت مدنی چینل کے ناظرین بہت ہی خوبصورت بات اور اگر میں اس پوری گفتگو کو سمیٹنا چاہوں تو میں بھی وہی شیئر پڑھوں گا جو آلہ حضرت نے لکھا اور مفتی صاحب نے ابھی پڑھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اگلے سلسلے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا ہمارا حامی و ناصر ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روشنی قرآن کی روشنی قرآن کی روشنی